ویلکم ٹو آمنانس پرڈ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے کیسا گزر رہا ہے آپ کا روزہ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جو پاکستان میں مجھے دیکھ رہے ہیں میری فیملی سارے وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ کل آپ کا روزہ ہوگا تو آپ کو بہت بہت رمضان مبارک میری طرف سے تو آج ہماری پہلی افتاری ہے تو افتاری کی تیاریاں کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم افتاری میں کیا بنا رہے ہیں میرے ساتھ رہیے گا میری ویڈیو کنٹ تک ضرور دیکھئے گا سٹارٹ ہم نے لیا تھا دلیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں یا سعودی شوربہ کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا میں نے ہڈی والا گوشت لی ہے ایک چھوٹے سائز کا پیاز اس کو چار ہی سکر کر کے انہیں ڈالیا تھا پان سے چھے جوے لسن کے تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا میں نے ایڈ کر دیا اب اس کی اچھے سے جب یخنی نکل آئے گی پھر دیکھتے ہیں کم اس کے نیکس ٹیپ کیا کرتے ہیں تو بہت مزے کا یہ بنتا ہے دلیا تو میں نے ٹرائی کرنے کی کوشش کی تھی پر میں ایسا نہیں بنا پائی میں نے یہی پہ فرس ٹائم ٹرائی کیا تھا یہ میری ساس کی ریسپی ہے آج اونی کی ریسپی کو فالو کریں گے ہری مرچوں کو میں گرائنڈ کر کے رکھ لوں گی بہت جگہ پہ ہمیں ان کی چاپ کی ہوئی ہری مرچوں کے ضرورت ہوتی ہے تو میں یہ پہلے کرنا بھول گئی تھی تو میں نے سوچا کہ ابھی بھی میرے پاس ٹائم ہے فاتما سو رہی ہے تو میں ان کو چاپ کر کے رکھ لیتی ہوں میں نے چاپ پر کے اندر اس کو ایڈ کر دیا تھوڑا سا نمک ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا کوکنگ وائل تھوڑا سا میں نے نمک ایڈ کیا ہے ایک کھانے کا چمچ میں ایڈ کروں گی کوکنگ وائل کیونکہ مرچیں تھوڑی سی ہیں زیادہ نہیں ہیں تو ایک کھانے کا چمچ ہم کو کیم وائل ایڈ کریں گے اب ہم ان کو چاپ کر کے رکھ لیں گے یہ جی میں نے سٹور کر لیا ہے شیشے کی بوٹل میں اب میں ان کو فریج میں رکھوں گی یہ ہے جی سودی شوربہ دلیا اس کے میں ریسپی آپ کے ساتھ اب بتاتی ہوں اس پر میں دکھا نہیں پائی تھوڑا سا فاتما اوٹ گئی تھی تو وہ ہے کچھ ہیوں کہ جب اچھے تو چکن گل جائے تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دلیا کالی مرچ اور ٹوماٹر پیوری اچھے سے پٹنے کے لیے رکھیں گے لوڈو میڈیم آنس پہ اور بہت اچھے کونسسٹنسی آ چوتھی اس کے میں آپ کو لکھاتی ہوں چکن نے اندر کھول چکا ہے یہ رکھی زبرگست یہ رکھی زبرگست یہ ہم نے بنائی ہے میکرونی اس کے اندر سارے کلرز کی شیبلا مرچ سریٹ کونس چکن میکرونی ڈال دی ہے میں نے اس کی ریسپی انشادہ سے پر کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب میں بنانے لگیوں سیلیڈ اس کے لیے چاہیے ہوگا دو کھانے کے چمچ مایونیز دو کھانے کے چمچ چیڈر چیز اور دو کھانے کے چمچ میں یہ کریم دیکھئے ہی تھی اچھے سے ہم نے مکس کر لیا سب کو دیکھیں یہ ٹھک کونسسٹنسی جیسے ہم چاہیے تھے ویسی آگئی ہے لفی سا ہو گیا ہے بہت اچھے سے ہم نے اسے پھینٹ لیا ہے اب میں اسے کیوز میں کٹے ہوئے سیب ایڈ کروں گی کریم کو پہلے پھینڈنے کا مقصد یہ تھا کہ جب سیب ایڈ کریں تو سیب بلیک نہ ہو دریکٹ اس کے در ایڈ کریں ورنہ ہم سیب کاٹ کے رکھ لیتے پھر کریم کو کٹے تو سیب بلیک ہو جانے تھے اب میں نے پہلے پھینڈ ہوئی تھی سیب کو کٹ کے اور اس کے اندر ایڈ کر دیا اب ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر فرکوکٹیل یہ جی فرکوکٹیل کو ہم نے آئٹ کر لیا بھنگ کو اچھا سیک کر لیے میکس سیلیڈ ہمارا ریڈی ہو چکا تھا میں نے بس خوبصورتی کے لیے اوپر گانش کر دیا ہیں اناال بہت اچھا لگ رہا ہے پکوڑوں کا بیٹر میں نے ریڈی کر لیا ہے بس میں پکوڑے نکالنے لگے ہوں پکوڑے بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں پکوڑے بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بس ہونی دیر افتاری میں جیسے ہمارے پکوڑے ماشاءاللہ میں سکنجی بنانے لگی سموسے میں نیر فرائی میں رکھ لیا آپ کھائی جا رہے ہیں ریویو بھی تو دیکھ ریویو بھی دینا اس کا ابھی سکھو ابھی تک پوٹھا کیوں اس کے ریویو دینا ہے یا نہیں دینا یہ میں پہلی بار ترائی کرنے لگا ہوں ترائی کرنے لگا ہوں اور یہ گرین چھتنی ترائی کی تھی بہت اچھی بنایا پکوڑے اچھی بنایا میرا غیاب ہے اگر ہم نے اپنی اپنی سوڈا نٹی کو بھیجا ہوتا نا اس نے اس نے ریسپی جو ہے نا وہ پوچھنے آجانا تھا کہ کیسے بنایا ہے یہ اتنا ٹیسٹی بنایا ہے یہ ان کی ریسپی ہے ان کی ریسپی سے تھوڑی سی اچھی ہے ریفائنڈ ہو گئی ہے ان کی ریسپی انہیں یہ بتانا پڑے گا بہت ہماری ہاں کیا کھا رہے ہیں یہ کیا ہے بتائیں آپ کھا رہے ہیں فروٹ ہے اس میں کریم سے لے رہے ہیں اچھا ہے بہت اچھا ہے کریمی کریمی ہے لیکن یہ کریم اچھی ہے وہ ہیوی والی کریم نہیں ہے بہت ہی لائٹ کریم ہے ہم 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 جی تو ہم رات میں چائے شائے پی کے ترابیاں شرابیاں پڑ کے آ چکے ہیں واک پہ یہاں پہ روٹین تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے تو اب ہم آ چکے ہیں واکنڈ ٹریک پہ اسلام کہتے ہیں کہ میں میرا تو یہاں پہ دوسرا ہی رمضان ہے چھ سالوں میں دوسری دفعہ یہاں رمضان سپینڈ کر رہی ہوں تو اسلام بتاتے ہیں کہ میں ہر سال میری یہ روٹین ہوتی ہے رمضان میں کہ میں اس طرح رات میں آتا ہوں واکنڈ ٹریک پہ یہاں پہ لائف یہ ہے کہ بلکل چینج ہو جاتی ہے رات میں جگنا دن میں سونا آفیسس ٹائم بھی بہت کم ہو جاتے جیسے کہ اسام صبح جاتے ہیں دس سے چار بجے تک تو آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا سا ہی واکنڈ ٹریک اس کی چینج کی ہے بیلٹ نیچے بہت سوفٹ ہے یہ جی رمیسہ فاطمہ اور فاطمہ کے بابا ہم سب واک کرنے ہیں اسام کے ساتھ اسام نے واک کیا کرنی ہے ہم جو ساتھ آگئے ہیں تو بس ہماری بھی آؤٹنگ ہو جائے گی الحمدللہ آج کا روزہ بہت اچھا گزر گیا اللہ کے فضل و کرم سے سہری بھی افتاری بھی اس ٹائم رات کا ایک بج رہے ہم باہر آئے ہوئے ہیں تو جا کے بس تھوڑی بہت تیاری کریں گے سہری کی یہ آپ کو بتایا اب ہم اپنی روٹین بتاتے ہیں کہ ہم لوگ مغرب پڑ کے تھوڑی دیر کے لئے سو جاتے ہیں سو کے اٹھ کے پھر عشاء پڑی ہے عشاء پڑ کے اب ہم باہر واک کرنے کے لئے آگئے ہیں تو ایسی روٹین ہے مارکیٹس وغیرہ لوگ وہ سب یہاں پیسہ ہے کہ رات میں جگتے ہیں اور دن میں اب آرام کریں گے یہ دیکھیں ہی میری میڈم خوب انجوائے کر رہی ہیں کیا آپ سے کہی تھی مجھے آ رہے ہیں اور تھوڑا سا اترازہ تھا لوگوں کو کہ میں نے ساری ساری ریسپیز آپ کے ساتھ نہیں شیئر کی افتاری کی بات یہ ہے کہ میں اس ٹائم اتنی زیادہ افرہ تفری ہوتی ہے اور بچوں کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے کیمرے کے ساتھ سب کچھ مینیج کرنا کیونکہ میں سب ویڈیوز بھی خود بناتی ہوں سب کچھ میں خود کرتی ہوں تو انشاءاللہ ایک ایک ریسپی جو ہوں سی ہے ایک یا دو چیزوں کی وہ میں آپ کے ساتھ فل شیئر کیا کروں گی جیسے کہ اب میں نے سیلڑ کی آپ کے ساتھ ریسپی فل شیئر کی تھی اور تھوڑی سی میں ترائے کی تھی آپ کے ساتھ سعودی شوربے کی پوری ریسپی شیئر کروں مگر میں سٹارٹ میں ٹرائے کی مگر نہیں کر پا انشاءاللہ بنتا رہے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو انشاءاللہ ایک دو چیزوں کی میں فور فور ایسپک کیا کروں گی باقی میں آپ کو بس آئیڈیا دوں گی اور بتاؤں گی کہ آج ہم نے افتاری میں کیا بنائے یہ جی رش دیکھیں ووپن پرائی کے واک کرنے والوں کا ہماشہ آزاد میری میڈم دیکھیں گھومی پھر ہی جا رہی ہے یہ واکنگ ٹریک کا جو آپ کو ڈارک کلر کا سینٹر میں یہ پیچ نظر آرہا ہے وہ تو برکس ہے یہ گھاس ہے یہ جو سینٹر میں ڈارک کلر کے اس کی رینوویشن چل رہی تھی اس کو چینج کیا ہے سارے کو اتار کے تو بڑا سوفٹ سا ہے پتہ نہیں یہ کون سا مٹیریا بلکل بھی پریشن نہیں آتا بڑا سوفٹ سا ہے پریش پریش ہوتا ہے جب ہم پاؤں رکھتے ہیں اندر بڑا اچھا ہے ملکل ابھی تو نیٹ اینڈ کلین ہے کافی ٹائم سے کام چل رہا تھا سارا ووکنگ ٹریک اسام کتنے کلومیٹر ہے پوڑا اسام یہ پوڑا کتنا کلومیٹر ہے یہ 3.5 کلومیٹر بانتے ہیں 3.5 کلومیٹر کا یہ ایسے انہوں نے چینج کیا اور بہت اچھا بنا دیا ہے اسام یہ دہر ہے یہ گھاسے لگائیں اس کے پاؤں نیچے ہاتھ نیچے لگائیں اس کا ریکشن دیکھنا ہے مجھے فاتما فاتما روم ایسا بھی درتی ہوتی تھی پاؤں میں نہیں نیچے لگا رہی اس کے اپنے ہی مکام ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے گر جاؤ گی چکر آ جائے گا آپ کو یہ جی پچاس کی ہے رین پی آدھا گھنٹہ اور یہ چالیس سے آدھا گھنٹہ یہ دیا ہم نے لینے لگے ہیں اور یہ گھنٹہ کے روم ایسا آگے بیٹھے گی اس کے پاؤں پیچھے یہ ہم تینوں میں روم ایسام اور فاتما اب نا فیملی جائے رہی ہے ووک پہ گاری پہ اور پیدا چلنے کا بلکل موڈ نہیں ہو رہا تھا اور ایکسرسائز ہو جائے گی یہ جی روم ایسا آگے ہیں اور ہم تینوں پیچھے یہ ہے جی ہماری گاری نے آدھا گھنٹہ پورا نہیں کیا ہماری ٹانگوں کی ہو گئے بس کیونکہ ایسی ایکٹیوٹی نہیں ہے لائف میں بہت انہیلدی لائف سٹائل ہے شاید ہمارا ہماری تو ہو گئی ہے بس ہم نے بیس منٹ کیا ہے بس واپس کر دیا گاری اور میرے بچے دیکھ لو آپ کہتی ہے اس گاری میں بیٹھنا ہے اب آکے میڈم ادھر بیٹھ گئے کہتی ہے اب میں نے ادھر بیٹھنا ہے ماما بابا کی تو ہو گئی ہے بس خود چلا سکتی ہو تو چلا لو چلا لو اس پہ ہم بیٹھے تھے یہ پچاس ریال آدھا گھنٹہ یہ والا جونسہ ہے یہ چاریس ریال آدھا گھنٹہ ان کے ریٹھ ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم نے نہیں پوچھا کیونکہ ہماری فیملی بڑی تھی تو ہم نے انہی کے ریٹھ پوچھا ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہو گیا ہم جا رہے تھے گھر گاری میں بیٹھ گیا آدھا رستہ تیہ کر لیا پیچھے سے ایک فون آیا نو نمبر سے تو انہوں نے بولا کہ ہم بچوں کی سٹالر تو وہی پھولا سائیکل والی دکان پہ تو اب ہم آفیس جا رہے ہیں وہ لینے کے لیے ہم زور بچوں کو ہوں گا نہیں نہیں ہماری گھڑی بھی نگر آ رہی گئی نہیں ہم در آئے سے فون تو کیا لے کے آتا ہوں شکریہ بھی ادا کریے گا ہم تو بھولے پڑے تھے آگئی ہے جی فاتما ہم تو بھولے پڑے تھے ہم تو بھولے پڑے تھے